اسلام علیکم آئیٹو فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر تو کچھ کام کچھ غلط فیصلے ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو گلے کی ہٹی بن جاتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سو سمجھ کے قدم اٹھاؤ قلم اٹھاؤ اور قسم اٹھاؤ مگر لوگی بات سمجھتے نہیں ہیں اور کر گزرتے ہیں اور پھر وہی چیز گلے کی ہٹی بن جاتی ہے اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ ستارہ حسن کے ریلیٹیو میں کچھ مین کریکٹر ایسے ہیں جن کے اپنی جو انہوں نے خواہشات تھی جو ان کی آرزویں تھی وہ ان کے گلے کی ہٹی بن چکی ہیں وہ اس مسئیبت میں ہے کہ اس ہٹی کو نگلیں گی تب بھی مسئیبت ہوگی ان کے لیے اگلیں گی تب بھی مسئیبت ہوگی یعنی صاحب کے مو چھچوندر بن چکی ہیں وہ لوگ ان کے گلے کی ہٹیاں صاحب کے مو چھچوندر بن گئی ہیں وہ بیچاری بڑے تکلیف میں ہے اور اب تو محسوس ہونے لگی وہ تکلیف دکھنے لگی وہ تکلیف ان لوگوں کے واقعی میں وہ بہت عذیت میں ہیں اور عذیت سے نکلنا چاہنے کے باوجود نکل نہیں رہے دیکھیں ہم باجی رابعہ کی بات کرلیں بیچاری کتنی تکلیف میں ہے وہ کیونکہ انہوں نے بڑی کوششیں کی اپنے چینل کو چلانے کی مگر کک چل کے نہیں دیا ہاں ستارہ کی حسنے شارٹ آؤٹ ملا جلدی سے مورٹائز بھی ہو گئی اور شروع شروع کے دنوں میں خوب کمائیاں بھی کر لیں مگر پھر دیرے دیرے بس ان کے کرتوت کھلنے لگے کیونکہ بس کیا کہا جائے وہی حویس وہی زیادہ کی حویس وہی حویس ان کو لے کے ڈوب گئی اور انہوں نے زیادہ کی حویس میں فنڈ کا چکر جلا لیا انہوں نے کہا کہ میں فنڈنگ سے زیادہ پیسے کما سکتی ہوں لازمان ادھا ادھا سے آفرز آئیں گی اور انہوں نے اپنے غلط پیغام دینے کے چکر میں وہ آفرز قبول کر لیں اور جب آئی آفر تو انہوں نے بیچے مال ملیدہ بھی خوب کھایا یہ تو بہت مزے کی بات ہو گئی جتنا وائٹی سے نہیں ملتا وہ تو اس سے بڑھ کر چار گنا فنڈنگ سے ملنے لگا تو بھائی اب تو ان کو جنون ہو گیا اور اب دیکھیں اسی جنون کی وجہ سے ستارہ کے گھر میں بیٹھ کر محترمہ روئی محترمہ پیٹی محترمہ نے کیا کیا نہیں کر لیا گاڑی میں بھی بڑی روئی پیٹی گاڑی میں بھی فنڈ کی باتیں کی اور حتیٰ کہ اتنا 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 کہ ساجس صاحب کو بھی فسوا دیا ان کے موزے بھی کلوائی دیا یعنی اتنی ان کو فنڈ کی تکلیف ہے اب آج ہی کے ویلاغ دیکھ لیجیے ان کا کہ کسی کے گھر پہ گئی تھی اللہ جانے یہ پرانی ویڈیو دکھا رہی تھی ملچ سے بنا کر رہی تھی شاید اور کہ نلکہ لگے گا بھائی تو مجھے بھیجا گیا ہیں نلکہ کہ نلکہ آپ دیکھ لیے سب جگہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تو یہ جگہ پر نلکہ لگے گا تو یہ ایک جنون جو کہتی ہیں یہ ان کو جنون ہوتا اگر فنڈ سے ان کو فائدہ نہ ہوتا دیکھئے ثبوت کے ساتھ کہتی ہوں جو عورت ستارہ حسین کے شارٹ آٹ لینے کے لیے بھاگی دھوڑی چلی آئے اپنی آنا کی تسکین کے لیے کہنے کے لیے کہ میں جاؤں گی ولوگ میں آؤں گی آ جائے اور پھر ادھر آکے دباؤ ڈالے روم میں بیٹھ کر روئے پیٹے اور اس کی باتوں سے حفیس ٹپک رہی ہو وہ کیسے مخلص ہو سکتی ہے فنڈز کے معاملے میں وہ کیسے حقداروں کو ان کا فنڈز کمپلیٹ پہنچا سکتی ہے ماننے کی بات ہی نہیں ہے پروف کے ساتھ ہے یہ بات کہ اس کی فطرت کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سائٹ میں اچھی ہو اور ایک سائٹ میں خراب ہو فنڈز کے معاملے میں اچھی ہو جائے اور جب ستارہ کی عزت کی بات آئے اس کا جو احساس کی بات آئے اور اس کی جو کہنا چاہیے کسی کے حسان مندی کی بات آئے تو پھر زیرو بٹا سنناٹا ہو جائے یہی تو بات یہ ہے کہ فائدہ اٹھائے جا رہے ہیں فنڈ کے ذریعے سے آدھی رقم خود کھائی جاتی ہے اور آدھی میں بیچاروں کو بلکہ کہنا چاہیے اونٹ کے موں میں زیرہ دے دیا جاتا ہے تو یہ ہے ان رابعہ میڈم کے گلے کی ہڈی ہے یہ فنڈ اور یہ بیچاری بڑی تکلیف میں اس کے ساتھ ہی ڈیڈی کے بیچارے کے سلور بٹن گلے کی ہڈی بن گیا ہے کیا کیا نہیں کر ڈالا اس شخص نے کیا کیا اس نے ستارہ یاسین کا ہمدرد بھئی خواہ بننے بننے کے لیے مطلب دکھانے کے لیے لوگوں سے یہ جتانے کے لیے کہ میں ستارہ کے ساتھ ہوں اور اپنی بہن تک کو میں چھوڑ چکا ہوں بہنوں ہی کوئی برا کہہ رہا ہوں بہن کوئی برا کہہ رہا ہوں فتنہ کہہ رہا ہوں بہن کو اور کیا کیا نہیں اس آدمی نے کر لیا اندرون خانہ ملی ہوئی تھی وہ اندرون خانہ نینو ملی ہوئی تھی سب اکبر فیملی یک تھے یک دم تھے یک ساتھ تھے ایک تھے لیکن دکھاوے کے طور پر دکھا جاتا تھا کہ نہیں بھائی چونکہ ستارہ کے ساتھ برا کیا ہے تو ڈیڈی بھائی کہتا ہے کہ ہم میں ان کے ساتھ نہیں دوں گا بیچارہ نے بڑی کوشش کی لوگوں کو گالیاں دی عورتوں کی ذتے اتاریں ریاکشن دیئے ویلاغنگ کی کہ بھائی ایک لاکھ ہو جائے میرا سلور بٹن مجھے مل جائے لیکن نہیں حلق کی ہڈی بن چکا ہے اور بھائی آخرکار اسی ہڈی ہڈو میں ان کی وائز بھی لیک ہو گئی اور اب تو بس دنی بڑا دور دور است ہے تو جی اس کے ساتھی بات کر لیں جو دو خواتین ہیں نینو اور صدمہ ان کے گلے کی ہڈی جو ہے نا ان کا خود کا بچھایا جال ہے انہوں نے ستارہ کے لیے جال بچھایا تھا کہ ستارہ کو برباد کر دیں گی ہواس میں جلن میں کہ آگے کیسے بڑھتی جا رہی ہے بندی اس نے جال پھیلایا اتنی حافظ ہو گئی نینو تو ساتھ رہتی تھی چینل بھی کھولا ہزبین وائپ نے ساتھ میں رہ کر جو جو آتے تھے گفٹس ان میں سے نکال لیتی تھی اور پھر آ کر بھی لے لیتی تھی ستارہ ہستی مسکراتی دے دیتی تھی ستارہ گھر میں پڑی رہتی تھی لیٹی رہتی تھی اور ستارہ کی چیزیں چورا چورا کے بھی کھاتی تھی اور لوگ کہتے تھے کتنی اچھی فیملی ہے بڑی معصوم ہے نینہ اور یہ وہ بھئی بہت کچھ ہوتا تھا لیکن بس حافظ حافظ اور حسد نے ان کو کہیں کا نہیں رکھا صدمہ بی بی اتنی مقدس جگہ پہ رہتی تھی چینل بھی کھل گیا بہن کی وجہ سے اور آگے بڑھنے بھی لگ گئیں لیکن نہیں بھئی حافظ نے ان کو بلکل ہی اندھا نکمہ کر دیا کہ انہوں نے اپنے حزبنڈ کو 30% بنوا دیا حزبنڈ بھی بھئی اس میں شریک ہو گیا فارق بھی شریک ہو گیا اور سب کے سب جو شریک ہو گئے جو ننگا ناچ کرا گندگی کا جال بچھایا برباد کر دیا جائے ستارہ کو اس میں انہوں نے اپنی اقل و اقل کا سب کا ستیاں ناش کر دیا اب اقل بچاری کیا کرے کیونکہ اب یہ پیچھے نہیں دیکھ سکتی اور آگے بھی نہیں دیکھ سکتی پیچھے کونہ آگے کھائی کیا کریں بھئی یہ اور ان کے موں بھی وہی ہے ہلک کی ہڈی بن چکا ہے ساپ کے موں چھچوندر نہ نگلے نہ اگلے اگر پیچھے ہٹتی ہیں تو بھئی بری بن جائیں گی نہیں یہ تو جھوٹی عورت تھی یہ تو بھئی خراب عورت تھی سب ان کو گالیاں دیں گے ان کے جو سپورٹر بنے ہوئے سوکار جو ستارے کے ہیٹر ہیں وہ تو پھر آئیں گے اچھے سے ان کی واٹ لگانے کے لیے کہ بی بی تو نے کیا تماشا ڈالا تھا اب بھئی نینو بھی رگیڑی جائے گی پھر تو کیونکہ نینو کا بھی اس میں ہاتھ تھا لیکن اگر وہ آگے بڑھتی ہیں تو تب بھی ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے بیچاری مشکل میں پھسی ہوئی ہیں کوشش در کوشش لیک ادھر سے لیک ادھر سے لیک یہ لیک آوائس لیک آوڈیو لیک ویڈیو لیک بس لیک 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 مگر کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے سب کہہ رہے ہیں ہسر ہے اب تو ان کے اوپر ٹھٹے مارے جا رہے ہیں کہ بی بی کیا پاگل پندی ہے اب وہ چاہے جو بھی کہے بیچاری سوچ سوچ کے دماغ پک جاتا ہے ان کا کیا کروں کیا کروں دو تین دن پہلے کی ستارہ کی ساجد صاحب کی کہی ہوئی بات پر دو تین دن بعد رییکشن دیے جاتے ہیں کیونکہ دماغ فیل ہو گیا نا بیچاری کا دماغ کام نہیں کر رہا آخر میں کروں تو کیا کروں آوڈیو لیک ہوتی ہے تو بھئی یہ ہوتا ہے فیک ہے ویڈیو لیک ہوتی ہے تو ہوتا ہے فیک ہے ستارہ بھی کہتی ہے لوگ بڑے ماسٹر ہیں ایڈیٹنگ میں بھئی ان کے پر مت جائیے گا اور لگتا بھی ہے اچھا خاصہ ہمیں بھی محسوس ہو جاتا ہے اور یہ بیچاری پھر کوشش میں لگتی ہیں پھر الٹی رٹکتی ہیں چمگادڑ کی طرح پھر کرتی ہیں پھر نینو کو بلائے جاتا ہے نینو بھی اپنی فطرت کی وہ بھی فسی ہوئی ہے گلے کی ہٹی اس کے ہی بنی ہوئی ہے وہ بھی نہ نگل سکتی ہے نہ اگل سکتی ہے کیونکہ پیچھے بھی ہٹے گی تو نینو زلیل و خوار مزید آگے بھی بڑے گی تو نینو زلیل و خوار مزید تو بھئی اب وہ کٹ پتری بنی ہوئی ہے یا کہنا چاہئے دونوں ایک دوسرے کی ہمراض اور ہم دم ہے کہ کہنے کو بیٹ میں بچہ ہے پرگرنٹ ہے مگر کام میں دونوں کی دونوں جوتی ہوئی ہیں بچاری ہائے 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 بچاری بڑی تکلیف میں ہیں درد ہوتا ہے ان لوگ کی حقوق کو دیکھ کے بچاریوں کی سوچنے سمجھنے کی اور یہ جس طریقہ سے دو دن کے بعد آئی ہیں تو ایسا لگا کہ ان کو علاج کی ضرورت ہے کہا کیا گیا تھا بول یہ کیا رہی تھی بچوں کی باتیں کر رہی تھی کچھ بہکی بہکی سی ان کے بچوں کا تو کوئی بھی نام نہیں لے رہا ہے مگر بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی میرے بچوں کو برا کہتے ہیں عجیب وہ بے وخوف عورت ہے پھر کہہ رہی تھی آپ ایک کہیں گے میں دس کھاؤں گی ارے یہ کوئی اتنی بڑی عورت کی یہ بات کہنے کی ہے کہ بچوں والے گیم کھیل رہی ہے باولی پھر کہہ رہی ہے کہ میں تو بڑی نیک ہوں میری نیت خراب ہونے کے باوجود بھی مجھے اللہ نے میری کسی بات سے خوش ہے نیت خراب اور اللہ میرے خوش کیسی ہے جی پہنگی پہنگی باتیں ہا کرنے لگ گئی ہے دیکھیں صاف لگ رہا ہے اس کا دماغ نا ہٹ چکا ہے اپنے مقام سے اور وہ تو آپ دیکھی چکے نینوں کا دماغ اتنا ہٹاوا ہے اتنا ہٹاوا ہے کہ پہلے ہاں پستین والی غمیز ہوتی تھی اب تو برا کے ساتھ آ رہی ہے بس اور ابھی تو کپڑا لات دے رہی ہے مجھے تو ڈری ہے کہ کسی دن وہ بھی کپڑا نہ اتر جا آگے سے کہ دماغ ماؤف ہو رہا ہے نا بچھاریوں کا جال میں خود ہی پھس چکے ہیں یہ بچھائے ہوئے اب جال سے نکل نہ بچھاتے تو نکل نہیں پا رہے ہیں تو اس طریقے سے ان تمام کے لوگوں کی گلے کی ہڈیا بن چکے ہیں ان کے خود کے کرتو تسیاہ اسی لیے کہتے ہیں سو سمجھ کے رہو سو سمجھ کے کرو زیادہ کی حوث نہ کرو آسمان پر مت تھکو موپر آئے گا تو ساری محنت تو دیکھتی ہوں کہاوتیں ان پر پوری اتر رہی ہیں یعنی آسمان پر تھکتے موپر یہ آ جاتا ہے صاحب کے موچھ چوندر بن گئی ان کی حرکتیں ان کی حرکتیں گلیے کے ہڈی بن چکی ہیں بڑی مصیبت میں بچارے پھس چکے ہیں اس وقت ان کی جو مصیبت کا اندازہ ہے ہم ان کے جو سپورٹر ہیں سو کارڈ ہیٹر ان کی تقلیف کو دیکھ کے بھی لگا سکتے ہیں بچارے صرف پٹارا پٹارا کرتے رہتے ہیں سدارہ حسین کی شکلوں کو خراب کر کے کرتے ہیں کام ہم الٹی چیزی آڈیو ویڈیو لیگ کر کر کے باتیں کرتے ہیں اور بچاروں کو کوئی سنتا بھی نہیں اگر سنتا ہے تو ان کے موپر چپینہ مار کے چلا آتا ہے کہ کیوں بھائی ہے تو اس میں تو اور تو غلطی کی جا رہی ہے یہ تو خود کھل رہے ہیں یہ تو صدمہ ضلیل ہو رہی ہے تو نینو ضلیل ہو رہی ہے تو ڈیڈی ضلیل ہو رہا ہے تو رابیہ میڈم ضلیل ہو رہی ہیں تو بچارے کیا کریں خود ہی ضلیل ہوتے چلے آرہے تو جناب اب ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان لوگ کو ہدایت دے اور ویٹی پر شانتی ہے اور ستارہ حسین کی زندگی میں شانتی ہے البتہ ستارہ حسین کو اپنی شانتی کے لیے ایک کام ضرور ہی کرنا چاہیے کہ اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے اور جس فیصلے پر جو قائم ہوئی تھی نہ ابھی کہ کوئی ریلیٹیو نہیں آئے گا نہ ان کے ویلاغ میں جائیں گے اس پر قائم رہیے اس میں بہت آفیت ہے آپ کے لیے بہت آفیت ہے نہ صرف آپ کے گھر کا سکون آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت بلکہ لوگوں کے بدتمیز جھوٹ سے بھی بہتان سے بچیں گی